اسلام علیکم ایرون امید کرتی ہوں کہ آپ کا فائدیس جنگل اور سب تھی تھاک ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں پالا کالو کی سبزی جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے بنانا اور بہت مزے کی بنتی ہے اس کے لیے میں نے یہ بیاس ٹیماتر بارک بارک کر لیا ہے اور میں نے ہری مرچ لے لی ہے بارک بارک بھی اس کو پٹ کر لیا ہے میرے پاس لیسن ہے اس کو بھی میں نے بارک بارک کر لیا ہے یعنی کہ چوپ کر لیا ہے اور میں پاس یہ کسوری میں تھی ہے تقریباً ون ٹی سپون کے آس پاس اور چار سے پانچ میرے پاس یہ لال مرچ ہیں گول والی آلو لے لیا ہے میں نے دین عدد میڈیم سائز کے اور اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر دیا ہے اور پالا کے میرے پاس تقریباً ون کیجی کے آس پاس اس کو بنانا بہت ایزی ہے اور ہم اس کے اندر بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کریں گے پالاک اپنے پانی کے اندر ہی کک ہوگی اور سبزی میں اگر آپ پانی نہ ہی ڈالیں تو ہی سبزی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں گے تو سبزی کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے کیونکہ سبزی کے اندر بہت پانی ہوتا ہے اپنا پیاز جو ہے اچھے طریقے سے براؤنگ کر لوں گی زیادہ براؤنگ نہیں کروں گی تھوڑا سا میں نے سال ڈال دیا ہے ون پینچ کے آس پاس اپنا پیاز جلدی پک جائے اور بس ہمیں اپنی پیاز جلدی پکانی ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو کائنٹی سبسکرائب کیجئے لائک کریں کمن کریں شیئر کیجئے اور مجھے ضرور بتائیں کمن کریں کہ آپ نے میرے ریسپیس کیسی لگتے ہیں اور میرا فیس بک پیج بھی ضرور فالو کیجئے جو اسی نام سے ہے وہاں پر بھی آپ کو میری ساری ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے گی تو دیکھیں اب میں آہستہ آہستہ اپنی پیاز جو ہے وہ براؤنگ کرنے لگی ہوں مجھے زیادہ براؤنگ نہیں چاہیے بس اتنی چاہیے کہ تھوڑی کچھی پکیوں زیادہ براؤنگ نہیں چاہیے بلکل کوڈن براؤنگ جیسے کہتے ہیں وہ نہیں چاہیے اب دیکھیں میں اس کے اندر اپنی مرچیں گول والی وہ میں بیچ میں سے کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی کیونکہ اس کے لایوہ میں اور کوئی سپائیس اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گی سوائے گرین چیلی کے جو کہ اتنی تیز نہیں ہوتی ہے میں اس کے اندر جو ہے میں نے یہ کٹ کر کے اپنی مرچیں ڈا دی ہیں تو میں اس کو بیچمبہ سے تھوڑا تھوڑا توڑ لوں گی تاکہ جو مرچوں کا فلیور ہے وہ اس کے اندر اچھے سے آ جائے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریبی میں چاپ گارلک ایڈ کر لوں گی تاکہ جو ہے گارلک کا فلیور ہماری پیاز میں آجائے اچھے طریقے سے اور اس کے اندر بعد ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی پالک جو ہے وہ ایڈ کر دے رہیں گے میں نے اچھے طریقے سے مکس کیا پھر سے پالک ایڈ کیا اور جتے بھی ہمارے بچی وے لیسن تھے وہ ایڈ کروں گی ہم ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور میں ڈھک کے اس کو پکا لوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب بلکل سلو آنچ پہ اور اس کے اندر میں ایک بون بھی پانی نہیں ڈالوں گی یہ اپنے پانی نہیں پالک جو اپنا پانی خود ریلیس کرتی ہے اور ٹیماٹر بھی ہے اس کا بھی پانی ہوگا اس کے اندر خود ہی پوک ہو جائے گی اور دیکھیں میری پالک جو ہے تقریباً بن کے تیار تھی تو اس کے اندر میں نے اپنی کسوری میتھی ایڈ کر لیے اب دیکھیں میری پالک آلو کی سبزی جو اب بن کے تیار ہے آپ اس کو پراتو کے ساتھ کھائیں ڈال چاول کے ساتھ کھائیں بہت ٹیسٹی بانتی ہے ضرور ٹرائے کیے گا اب آپ سے نیکس ویڈیو ملوں گی تب تک لیے چیک کریں اللہ حافظ